اسلام علیکم لاہور پاکستان کا واحد شہر بن گیا ہے جس میں شہر کے اندر ٹرین نے سفر شروع کر دیا ہے ماضی میں کراچی شہر میں ٹرین چلا کرتی تھی جسے بند ہوئے اب کئی دہائیاں بیچ چکی ہیں اورنش ٹرین کے اندر خواتین بچوں اور بزرگوں کے لیے الگ نشیستیں رکھی گئی ہیں ماضیروں کے لیے بھی الگ سے سیٹیں چھوڑی گئی ہیں میٹرو اورنج لائن ٹرین کا کرایا چالیس روپے مقرر کیا گیا ہے اور اس روٹ پر کل ستائیس ٹرینیں چلیں گی جبکہ اس منصوبے میں بچھائے جانے والے ٹریک کی لمبائی بھی تقریباً ستائیس کلومیٹر ہی بنتی ہے میٹرو اور اورنج ٹرین کے اس سفر میں کل چھبیس ٹیشن بنائے گئے ہیں جس میں دو سٹیشن انڈرگرون جبکہ باقی آور ہیڈ ہیں ایک ٹرین میں دو سو پچاس مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ایک دن میں ڈھائی لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوں گے میٹرو ٹرین کی اس سفر سے کم از کم ایک گھنڈے کا وقت بچے گا جب ٹرین منزل کی جانب روانہ ہوئی تو یہ تمام لائٹیں سبز رنگ میں ٹمٹما رہی تھیں جیسے ہی کوئی سٹیشن گزرتا ہے اس کے نیچے ٹمٹمانے والی لائٹ بند ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے اگلے سٹیشن کی باری ہے ٹرین کا روٹ سیدھا نہیں بلکہ یہ لاہور کے گنجان آباد علاقوں سے بل کھاتا ہوا گزرتا ہے اگر آپ پچھلی بھوگیوں میں ہیں تو جیسے ہی کوئی بل آئے گا تو آپ کو ایسا دکھائی دے گا جیسے آگے والے ڈبے گائب ہو گئے ہیں لیکن آپ نے ڈرنا نہیں کیونکہ ٹریک جیسے ہی سیدھا ہوگا یہ ڈبے بھی دوبارہ نمودار ہو جائیں گے انارکلی سٹیشن اورنج لائن کا سب سے بڑا اور خوبصورت سٹیشن ہے اسے مغل طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے اگر آپ اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوتے ہیں تو گیٹ سے اندر تاخل ہونے کے بعد ٹکٹ لینے کے دو طریقے ہیں پہلا تو وہی جو صدیوں سے چلا رہا ہے کتار میں لگ کر کاؤنٹر پر بیٹھے شخصے ٹکٹ خرید لیں دوسرا طریقہ خودکار یعنی آٹومیٹک ہے یہاں آپ کو دو ٹکٹ کی مشینیں نظر آتی ہیں آپ چاہیں تو ان مشینوں میں پیسے ڈال کر اپنا ٹکٹ خود نکال سکتے ہیں اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ایک ایک کر کے تمام راہل درج ہیں لکشمی چوک سے زیر زمین جانے والا ٹرین کا ٹریک چبرجی چوک کے قریب لیک روڈ پر دوبارہ باہر نکل آتا ہے اور چبرجی تک پہنچنے سے پہلے پھر اوور ہیڈ ہو جاتا ہے اورنج ٹرین منصوبے کی ایک بڑی وجہ ملتان روڈ پر ٹریک کا بے تہاشا راشتہ اور چبرجی ہی وہ مقام ہے جہاں سے اورنج لائن ٹرین ملتان روڈ کو پکڑ لیتی ہے ملتان روڈ پر سفر کرنے والے مسافر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنج لائن نے ان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے گری شاہوں سے علی ٹاؤن تک درخت نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں یہ اہل لاہور کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے حکام کو اس جانب فوری توجہ دینے کی اشہ ضرورت ہے کیونکہ لاہور باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا جب ایک سٹاپ سے سٹارڈ ہوتی ہے تو اگلے سٹاپ کے اننانسمنٹ کر دی جاتی ہے اور بڑی ہی کلیر آڈیو ہے جیسے اے اور ریلوے سٹیشن پہ ہمیں آڈیو کی سمجھنی لگتی یہاں پہ آپ اپنے سٹاپ پہ میکنے ایکسی ایکسی بڑے اچھے بنائے گئے ہیں بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ ان کیس ایکسی ایکسی فائر کے لیے یہاں پہ سینڈر لکھے گئے ہیں موسیقی ٹرین کے اندر جگہ جگہ الیکٹرونک سکرینیں لگائی گئی ہیں جن میں ٹرین سے متعلق تمام تر معلومات اینیمیشن میں بار بار دکھائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے ٹکٹ خریدنے کا طریقہ کار دکھایا جاتا ہے ایکسی لیٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹرین میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم پر کس جگہ کھڑے ہونا ہے بچوں کو دروازے کے قریب کھڑے نہیں ہونے دینا اور خود بھی سے ہٹ کر کھڑا ہونا ہے ایمیرجنسی کی صورت میں کون کون سے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں اور باہر کیسے نکلنا ہے یہ تمام ایکٹیوٹیز ان سکرینوں پر بار بار دکھائی جاتی ہیں ابھی جوہ سٹانس ہم نے کلیر کر لی ہیں ان کی لائٹ موسیقی اور ٹوکیو جیسے دہائی ترقی آفتہ شہروں میں چلتی ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ایسے مصوبے کا ہونا موجزے سے کم نہیں یہ ریاست پاکستان کی طرف سے شہریوں کے لیے بہترین توفہ ہے اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اس اساسے کی حفاظت کریں یہ ٹرین نہ کسی حکومت کا سرمایہ ہے اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کا یہ عوام کا سرمایہ ہے اور میری آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ اس کی صفائی سے لے کر حفاظت تک ہر چیز کا بہترین خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی گریپ اون ٹریپ کے نئے اپیسوڈ میں اور اگر آپ ملتان سے